بسم اللہ الرحمن الرحیم امتیں گلشنِ ہستی میں سمر چیدہ بھی ہیں اور محرومِ سمر بھی ہیں خزان دیدہ بھی ہیں سینکڑوں نخل ہیں کاہیدہ بھی بالیدہ بھی ہیں سینکڑوں بطنِ چمن میں ابھی پوشیدہ بھی ہیں نخلِ اسلام نمونہ ہے برو مندی کا پھل ہے یہ سینکڑوں صدیوں کی چمن بندی کا ستائیس میں بد میں مسلمانوں کو تسلی دینے کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں کچھ تہذیبیں تو ایسی ہیں جو بہت پھل پھول رہی ہیں کچھ تہذیبیں ایسی ہیں جو ابر ہی نہ سکیں اور کچھ ابریں مگر خزان کے تھپیڑوں سے ختم ہو کر مٹ گئیں لیکن اسلامی تہذیب ان سب سے مختلف ہے اور اس کی بنیادیں نہائیت گہری ہونے کی وجہ سے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا امتیں گلشنِ ہستی میں سمر چیدہ بھی ہیں اور محرومِ سمر بھی ہیں خزان دیدہ بھی ہیں اے اسلامیوں تہذیبوں کے بارے میں چند بنیادی باتیں ذہن نشین کر لو کچھ تہذیبوں کو ان کے بانیوں کی شدید کوششوں کی وجہ سے دنیا میں بامِ اروج ملتا ہے تو آنے والی کئی نسلیں اپنے بڑوں کی کمائی کا پھل حاصل کرتی ہیں جبکہ کچھ تہذیبوں کے بانیوں کی محنت کے باوجود ان کی کوششیں بار آور ثابت نہیں ہوتی ہیں بعض تہذیبیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ان کے پنپنے سے پہلے ہی ان پر خزان کا حملہ ہو جاتا ہے اور وہ دنیا سے مادوم ہو جاتی ہیں گویا کے تہذیبوں کی مثال ایک درخت جیسی ہے سینکڑوں نخل ہیں کاہیدہ بھی بالیدہ بھی ہیں سینکڑوں بطنِ چمن میں ابھی پوشیدہ بھی ہیں پیڑ تو بھو سارے ہوتے ہیں کچھ پیڑ اپنی پختگی کو نہیں پہنچ پاتے کچھ شجر اپنے جوبن کو پہنچ جاتے ہیں اور ان کے پھل سے لوگ مستفید ہوتے ہیں جبکہ بیشمار نخل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بیج تو بوئے جاتے ہیں لیکن وہ زمین سے نمودار نہیں ہو پاتے گویا کے دنیا کی ہر تہذیب ہر تمدن کا ایک آغاز ایک اٹھان ایک تسلسل اور ایک عوام دوستی ہوتی ہے جس کی بدولت ان کی دنیا میں حیثیت تیہ ہوتی ہے نخل اسلام نمونا ہے برو مندی کا پھل ہے یہ سینکڑوں صدیوں کی چمن بندی کا اے ایمان والو اسلام ایک ایسی تہذیب ہے جس کا کوئی سانی نہیں ہے اسلام کا شجر ایک ایسا سانچہ ہے جو ہر قسم کے انسانوں کو اپنے اندر ڈھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کی آبیاری چودہ یا پندرہ صدیوں سے نہیں بلکہ کئی سو صدیوں پہلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے کی جا رہی ہے جس کے نتیجے میں ہر دور میں یہ حق کی آواز بن کر ڈٹ جاتا ہے اور باطل کا قلعہ کما کر دیتا ہے اور اسلام کی تہذیب کی باغبانی اور چمن آرائی نے ہر نئے دور میں اپنے پھل سے دنیا کو فیض یاب کیا ہے اس موقع پر مناسب ہے کہ ہم تہذیبوں کے بارے میں چند بنیادی اہم باتیں سمجھ لیں ہر دور میں کچھ ذہین اور فتین لوگ پائے جاتے ہیں جو دنیا کو دوسروں کی بجائے اپنی نظر سے دیکھنے اور اپنے نظریات کو نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور جب وہ اپنی اکل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں تو کچھ سوالات کا حل تلاش کرنا ان کے لئے اشد ضروری ہو جاتا ہے جن کی بنیاد پر کوئی مذہب تہذیب یا معاشرہ تشکیل پاتا ہے وہ سوالات یہ ہیں نمبر ایک میں کون ہوں اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے نمبر دو کیا میں خود بخود پیدا ہو گیا یا کسی نے مجھے پیدا کیا ہے نمبر تین کیا میرا آغاز و انجام تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات تک محدود ہے یا اس کے علاوہ میری کوئی ابتدا اور انتہا ہے نمبر چار کائنات کی حقیقت کیا ہے کیا یہ خود بخود بن گئی یا کسی نے اسے بنایا ہے نمبر پانچ علم کی حقیقت کیا ہے نمبر چھے شر اور خیر کا کوئی مستقل وجود ہے یا نہیں نمبر سات کیا مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی اور جزا سزا ہے یا نہیں نمبر آٹھ کیا میرے خالق سے میرا رابطہ ممکن ہے ان سوالات کے بارے میں سوچنے والے ہر ذہن کو الہدہ الہدہ جوابات ملے لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان سوالات کا ہر جواب انسان کے لئے زندگی بسر کرنے کا الگ راستہ الہدہ تہذیب اور جدہ مذہب متین کرتا ہے ممکنہ جوابات جو دیئے گئے وہ یہ ہیں نمبر ایک کوئی ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے مگر وہ ہماری سوچ سے ماورہ ہے نمبر دو ایک دو نہیں بلکہ بہت سارے دیوتا اور دیویاں ہیں جن کی وجہ سے یہ کائنات چل رہی ہے نمبر تین خدا اور مادہ قدیم ہیں اور خدا نے مادے سے یہ کائنات اور انسان بنا دیئے ہیں اور خود کہیں آرام کر رہا ہے اور اب اسے دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے نمبر چار خدا نے خود کائنات کا روپ دھار لیا ہے اور اس کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ سب خدا ہے نمبر پانچ خدا انسانوں کی طرح ہے اس کی بیوی بھی ہے اور اولاد بھی وہ سب مل کر اس دنیا کو چلاتے ہیں نمبر چھے کچھ سمجھ نہیں آتا یہ کیا گورک دھندہ ہے وغیرہ وغیرہ ہر جواب کے نتیجے سے الگ الگ معاشرہ وجود میں آیا اور اس طرح مختلف ادوار میں مختلف مذاہب بنے اور ہر مذہب کو ماننے والوں کی الہدہ تہذیب بنی جن لوگوں نے اپنی عقل کی بنیاد پر ان سوالات کے جوابات دیئے وہ فلسفی کہلائے اور انہوں نے فلسفیانہ مذاہب کی بنیاد رکھی ان کے علاوہ شروع سے ہی انسانوں کا ایک ایسا سلسلہ منظر عام پر آتا رہا جس نے ان تمام سوالات کا جواب دیا اور ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ یہ جوابات ان کی عقل فہم سوچ اور دانش کا نتیجہ نہیں ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے انہیں وحی کے ذریعے ملے ہیں دوسرے لوگوں کے برعکس ان کا دعویٰ یہ بھی رہا کہ یہ جوابات بالکل درست ہیں اور ان میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہیں ایسے جوابات کے حاملین انبیاء اور رسل کہلائے اور ان کے مذہب الہامی مذاہب کہلائے جن میں قدر مشترک یہ رہی کہ ان میں شروع سے آخر تک کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آئی جبکہ دیگر فلسفیانہ مذاہب ایک دوسرے سے یکسر مختلف اور بعض معاملات میں متضاد بھی رہے الہامی مذاہب کے جو جوابات آئے وہ یہ ہیں نمبر ایک اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے اور انسان کو اس نے تخلیق کیا ہے نمبر دو کائنات ایک مخلوق ہے جو انسان کے لئے تخلیق کی گئی ہے نمبر تین اس کائنات کو اللہ نے ایک وقت معین کے لئے بنایا ہے نمبر چار انسان اس دنیا میں آزمائش کے لئے بھیجا گیا ہے جس میں کامیابی اور ناکامی جنت یا دوزخ کے رستے پر لے جائے گی نمبر پانچ انسان کا آغاز تاریخ پیدائش تک محدود نہیں بلکہ اس زندگی سے بہت پہلے اس کی روح کو پیدا کیا گیا تھا اور مرنے کے بعد ایک نئی اور لمبی زندگی کا آغاز ہوگا نمبر چھے علم کی دو اقسام ہیں علم وحی اور علم دنیا اور دونوں علم اللہ نے انسان کو دیئے ہیں نمبر سات شر اور خیر کا مستقل وجود ہے جس کے الہدہ الہدہ نتائج ہوتے ہیں نمبر آٹھ اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لئے اپنے رسولوں پر فرشتوں کے ذریعے کتابیں نازل فرما کر ہدایت دی ہے جس پر عمل پیراہ ہونے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی مل سکتی ہے نمبر ناؤ انسان اللہ کا نائب یا خلیفہ ہے جس کے ذمہ داری اپنی ذات اور زمین پر اللہ کی مرضی کو نافذ کرنا ہے ان جوابات کو جمع کرنے سے ایمان وجود میں آتا ہے ایمان مجمل یہ ہے میں اللہ پر ایمان لیا جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے اور میں نے زبان کے اقرار اور دل کی تصدیق کے ساتھ اس کے تمام احکامات قبول کیے اور ایمان مفصل یہ ہے آمنت باللہ وملائکت ہی وکتب ہی ورسول ہی والیوم الآخری والقدر خیر ہی وشر ہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت میں ایمان لیا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر جبکہ آج کے دور میں اسلام کے مدد مقابل مغربی تہذیب کا پس منظر یہ ہے کہ سولویں صدی عیسوی میں یورپ میں عیسائیت کے غلط رخ پر ڈھل جانے کی وجہ سے مذہب نے انسان کو اتنا دبایا کہ اس کی تعلیم پر پابندی لگا دی اور دینی کتب پڑھنے سے بھی منع کر دیا اور دین اور دنیا کے معاملات میں پہلا اور آخری اختیار پوپ نے اپنے تک محدود کر لیا اس جبر سے منحرف ہو کر یورپی اقوام نے مذہب کے خلاف نشات الثانیہ یعنی رینانسس کی تحریک چلائی اور کہا کہ مذہب انسان کا ذاتی معاملہ ہے اس کا ریاست سیاست معیشت اور معاشرت سے کوئی تعلق نہیں اس تحریک نے خدا کو اندیکھا کہہ کر اپنی گفتگو کے دائرے سے خارج کر دیا اور انسان کی نظریں مادہ پرستی پر مرکوز کر دی گئیں آخرت کو آنکھ اوجل پہاڑ اوجل کہہ کر چھوڑ دیا اور دنیا کی ترقی موضوع بحث بنائی گئی اور روح کا سائنس سے ثابت نہ ہونے کی بنیاد پر اس کا تصور ختم کر کے انسانی جسم کو مرکز نگاہ بنا کر اس کے تمام اچھے یا برے تقاضوں اور خواہشات کو جائز قرار دے دیا ساتھ ہی یہ بھی اصول تیہ پایا کہ جو بھی شخص الہامی تعلیمات کے حوالے دیے بغیر کسی بھی نظریہ کو اہل علم و دانش کے سامنے علمی سائنسی اور منطقی طور پر ثابت کر دے تو اسے صحیح مانا جائے گا اور اس کی بنیاد پر ہی اجتماعی نظام زندگی ترتیب دیا جائے گا ان اصولوں کی بنیاد پر مغربی تہذیب کی امارت یوں تعمیر ہوئی چارلس ڈارون نے نظریہ ارتقاء پیش کیا اور عوام کو یہ سمجھایا کہ زندگی خود بخود ایک مسلسل ارتقاء کے عمل سے گزر کر اس مقام تک پہنچی ہے اور انسان بھی اتفاقا اسی ارتقاء کے نتیجے میں مادز وجود میں آ گیا ہے مذہب بزار انسانوں نے اس تشریح کو دل و جان سے قبول کر کے شرف انسانیت سے استیفہ دے دیا اور خود کو ایک ارتقاء یافتہ جانور کی حیثیت میں پہچاننا شروع کر دیا اس کے بعد سگمنٹ فرائیڈ نے یہ نظریہ پیش کر دیا کہ انسان کی پیدائش سے اس کی موت تک صرف اور صرف جنسی تعلقات کا جذبہ ہی اس کے تمام عامال کا محرک ہے لیکن بیچارہ انسان رسم و رواج کی ہتکڑیوں اور مذہب و اخلاق کی بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہونے کی وجہ سے ساری زندگی احساس محرومی اور جنسی تشنگی میں گزار دیتا ہے جو اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے اس نظریہ کو بھی عوامی قبولیت ملی اور جنسی تعلقات کی ہر قسم کو جائز مانا جانے لگا کارل مارکس نے سوشلیزم کا نظریہ پیش کیا جس کے مطابق اس دنیا میں خدا اور روح کا کوئی وجود نہیں ہے اور کائنات ایک مادی حقیقت ہے اور یہی مادہ ارتقاء کرتے کرتے خود و خود انسان بننے تک پہنچا ہے انسانی مرحلے پر پہنچ کر ارتقاء نے انسانی سماج کے اقتصادی یا معاشی ارتقاء کی صورت اختیار کی ہے انسان مادے کی تخلیق ہے جسے روٹی کپڑا اور مکان اور دیگر اشیاء کی ضرورت ہے لہٰذا ایک مسابیانہ معاشی نظام انسان کے تمام مسائل کا حل ہے یہ نظریہ بھی قبول ہوا اور دنیا کی ایک چتھائی آبادی پر آج بھی قائم ہے سیاسی نظام میں میکا ولی کا نام خوب چمکا جس نے قومیت اور وطنیت کو ایک فلسفے کے طور پر پیش کیا اور کہا کہ ریاست کی حفاظت کے لیے ایک قوم کا ہونا ضروری ہے جو رنگ نسل علاقے زبان تہذیب وغیرہ کی بنیاد پر بن سکتی ہے یہ قوم ایک مقدس تصور کی حامل ہے اور اس قوم کے افراد کا مرنا جینا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا قومیت اور وطنیت کے تصور کو زندہ رکھنے کے لیے ہوتا ہے ان کا نظام تعلیم نظام اخلاق نظام قانون نظام سیاست نظام معیشت اور دستور وغیرہ اسی قومیت اور وطنیت کے تصور کی ضروریات کے تحت تشکیل پاتا ہے لہٰذا یہ ضروری ہے کہ مذہب اور اخلاق بھی قومیت اور وطنیت کے باتحت بن کر رہے ہیں اس نظریے کی بنیاد پر انسانوں کو ملکوں کے نام پر رنگ قوم نسل زبان اور علاقے کی حدود میں بند کر کے تقسیم کر دیا گیا سود اور جوہ کی بنیاد پر نظام معیشت اور بینکنگ سسٹم بنایا گیا یہ ہے وہ تہذیب جس نے نہ صرف یورپی اقوام کو اپنے گرفت میں لے لیا بلکہ دیگر تہذیبوں کے لوگوں کو بھی غیر محسوس طریقے سے اپنے تلسم میں جکڑ لیا اور کمزور ایمان والے مسلمانوں کو ہر اس رکاوٹ سے آزاد کر دیا جو اللہ اور اس کے رسول نے آئد کی تھی اور جب اسلام کے بند ٹوٹ کے تو کون خدا روز آخرت کونسی جزا سزا کونسی روح سب کا انکار کر دیا یہ ہے وہ مغربی تہذیب کا سلاب جس نے مسلمان نوجوانوں کو کعبے سے اٹھا کر سنم خانے میں لے جا کر دے پٹھا جسے علامہ صاحب نے کہا ہے اس نئی آگ کا اقوام کوہن ایندھن ہے ملت ختم رسول شولہ بپیراہن ہے دیکھتے رہیں کمنٹس کریں اور شیئر کریں اقبال کی آواز عبید کے ساتھ